موسیقی موسیقی ہائی سلام علیکم امید کرتے ہیں اوصل و خیرے سے ہم گے اور بہت ہی مجھے میں ہوں گے آج کی جو میری ریکشن ویڈیو ہے ویڈیو ہے وہ ساکیب رضا مصطفی کا ایک رولا دینے والا بیان ہے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو رولا دینے والا ہے تو بینہ وقت ضائع کیے لیسٹ سٹارٹ دا ویڈیو موسیقی یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو اکی شکر ادا ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ربنا واباس فیہم رسولہ مالک رسول بھیج دے کوئی کہتا ہے لیسا بفضن ولا بغلز وہ ترشرو نہیں ہوگا سخت مزاج نہیں ہوگا ماتے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا وہ پیار بانٹنے والا ہوگا بس وہ آیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا مبشرم برسولیاتی من بعد اسمہ احمد لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے بارہ نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لئے تمنا کیا نستورہ راہب انتظار کرتا رہا بہرہ راہب انتظار کرتا رہا شبہ ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہوگے زندگیاں گزار دیر ہونے سلمان فارسی کی کہانی سمجھ گا مجوسی کے ویٹے تھے حق کی طلب میں نکلے باپ نے گھر سے نکال دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے گا کہتے ہیں میں وہاں سے غموریا آگیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بیچو لیکن نبی آخر الزمان کی ظہور کے لمحے آگئے ہیں تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرتگاہ ہوگی تیری زندگی سبر جائے گی تنہیں بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میری کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا اس نے کہا تین نشانی ہے ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیعہ رد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے درمیان مورے نبیوت ہوئے کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانب جاتے ہوئے ایک کافلے میں شامل ہو گیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا دیا لیکن میرے پہ مہوانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے باگ میں گوڑی کرتا تھا کام کرتا تھا خجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر زمان آئے تو مجھے دید ہو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر میں آش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئے کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باگ میں خجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواوں میں مستی پیدا ہو گئے اور ہر سمت سے تالعال بدر علینا کی صدائیں گوج دے لگے میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آگئے میں نے چلانگ لگا دی اور دھوڑ کر رہا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ دیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگوں گا نہیں مجھے جانے دے میں کچھ خجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش کی آقا قیم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور خجوریں لے گیا اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول فرمائی لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانتا اور وہ کیا تھی دو کندوں کے درمیان مہر نبووت کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا قریم نے اپنے مبارک کندے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبووت چھپی ہوئی تھی اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری عارضو یہ تھی کہ کوئی تیز جھوکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبووت کی زیارت کرنا حضور میرے ارادہ قلب سے آگا ہوئے فَأَلْقَا إِلَيَّا رِدَاءَهُ حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا اُنظُرْ اِلَا مَا اُمِرْتَ بِهِ اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کی رکھتا تھا اللہ علیہ شاید صلی اللہ حضور 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 شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہوگے ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سا ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کیا رہا میرے والدِ گرامی ایک شیر جھوم کے پڑا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو میں اپنے مقدر پر قربان نہ جاؤں آپ اپنے مقدر پر نسار نہ جائیں ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی بنو سعید کے مقدر بھی جاگ اٹھے اللہ اکبر کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھی کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعید کے جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے اللہ اکبر حضرتِ حلیمہ سادیہ کہتی ہے جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھا تھی بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا تو حلیمہ سادیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا پالنے میں حضور تھے اشارہ کر کے کہا مَا کُنَّا نَحْتَاجُ اِلَسْسِرَاجِ مِنْ يَوْمِنْ اَخَذْنَا ہو جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیئے توڑ دیئے دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ کہا مَا کُنَّا نَحْتَاجُ اِلَسْسِرَاجِ مِنْ يَوْمِنْ اَخَذْنَا ہو جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیئے توڑ دیئے جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتا ہے وہاں انوار پھیل جاتی ہے روشنیاں پھیل جاتی ہے کیسے اجالے پھیلے کیسی روشنیاں پھیلیں حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے ہوراں بچھالے نوری مسلے فرشتوں عرش تک پہ گئی دوہائی حلیمہ نے لٹلے خدا دی خدائی میں اللہ اکبر وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی بخت جاگے حلیمہ سادیہ کے حضور ان کے گھر آئے اللہ اکبر جدر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گئے انوار پھیلتے گئے حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئے اب حضور کے گھر میں دیئے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا میں پریشان تھی سوئی گر گئی اتنے میں حضور تشریف لائے حضور مسکرائے کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لیے اللہ اکبر تو یہ روشنی تھی یہ انوار تھے اللہ اکبر جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ اکس پڑھتا تھا اللہ اکبر جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا اور جب آقا کریم کو افتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنے چھن چھن کے نکلتے تھے انوار پھیل جاتے تھے ایسا نوری محول ایسا نورانی چہرہ حضرت ابو حریرہ بولے کیا پوچھتے ہو چودھ می رات کا چمکتا ہوا چانتے میرے حضور پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ وعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت پاس کرے تھے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے اس سچائی پانچھڑے آجدے وچ محمد نوٹالیا سے حسینہ جمیلہ نا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا مثل او در عالم امکان متصور نہیں حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھئے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں تو وہ پیکر تراشا مک چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لات نورانی ہے کالی زلفت یک مستانی ہے مخمو رکھی ہنمد بھری کیسا جمال دیا کیسا حسن دیا اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے اللہ اکبر بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانفزا بل بل کی منتحائے پرواز تو یہی ہے نا کسی کو پھول کہہ دے بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانفزا حیرت نے جنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ حسن دیا وہ جمال دیا اللہ نے اپنے محسن دیا اس ویڈیو میں ان کی خوبصورتی کا جکر کیا ہے اور ہم لوگوں نے نوی کی خوبصورتی کے بارے میں اور بھی پہلے بارے کافی ویڈیوز میں نے سنا ہے تو نوی کی خوبصورتی کے بارے میں جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ بلکل حقیقت ہیں بکرز محمد سب کے لیے والی جو سریز ہم نے دیکھی ہے اس میں بھی نوی کی خوبصورتی کو ایسے ہی بیان کیا گیا ہے پھر تاریخ زمین صاحب کے بھی ہم نے کافی بیان سنے ہیں انہوں نے بھی نوی کی خوبصورتی کے بارے میں ایسے ہی بیان دیا ہے تو یہ سچ ہے ان کی بیوٹی کے بارے میں جو بھی بتایا جاتا ہے وہ سچ ہے اور سورس آف انفرمیشن ایک ہی ہے اسی لئے سب لوگ وہی ورڈنگ یوز کرتے ہیں ادرمائز ہو سکتا ہے لوگوں کی ورڈ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ایک دوسرے سے کہ ایک بندہ کچھ اور بولتا ان کی خوبصورتی کے لیے اور دوسرے بندہ کو چھوڑ بولتا ہے بہت ایسا نہیں ہے سب لوگ سیم ہی ورڈ ڈیوز کرتے ہیں جب بھی بھی نوی کی خوبصورتی کے بارے میں سنتے ہیں تو دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ چہرے بھی اوٹومیٹکلی ایک ایک سمائل سی اور ایک بہت اچھی والی فیلنگ آتی ہے ان کی خوبصورتی کے بارے میں جب بھی سنتے ہیں کیونکہ جیسے کی اس ویڈیو میں بھی منشن ہے کہ اس کے بعد اللہ نے جو ہے نا شیپ میکر یا جو انہیں بنانے کا دھانچہ بولتے ہیں کہ وہ ہی توڑ دیا کہ اب اس کے بعد میں ان کے جیسا کوئی دوسرا انسان بن ہی نہ سکی بکہ ان کے کمپیریشن میں نہ کبھی کوئی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی کوئی ہوگا تو پرسنلی مجھے بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے جب بھی میں نوی کی خوبصورتی کی بارے میں سنتی ہیں اور اس ویڈیو میں تو محمد رضا ساکیب صاحب تھوڑا سی ایموشنل بھی ہو گئے تھے اور رو پڑے تھے تو ایموشنل ہونا تو بلکل جائز ہے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ اپنے محمد کے بارے میں یا اپنے اللہ کے بارے میں سنتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہم لوگ ایموشنل تو ہو جاتے ہیں بکہ ہمارے دل میں یہی چیز آتی ہے کہ ہم بھی ان سے مل سکتے یا ہم بھی انہیں دیکھ سکتے بٹ اتنے خوش قسمت ہر کوئی نہیں ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے رہتے ہوئے ان سے مل سکے اس ٹائم کے جو لوگ تھے ان کے تو قسمت اتنی اچھی تھے کہ انہیں وہ موکہ ملا تھا کہ وہ نوی سے مل سکے اور وہ لوگ بہت ہی بد قسمت تھے جو ان کو سمجھ نہیں سکے تھے اور وہ ان کے اگینس میں کھڑے ہوئے تھے اس لئے بھی لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ جب یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نوی بھی اس دنیا میں تھے لیکن ہم لوگ نہیں تھے اس ٹائم پہ کہ ہم لوگ ان سے مل سکتے یا ان کے ساتھ رہے سکتے اور کم مل سکتے ہیں لوگ بس جب ان کی اس جندگی کا جب وہ ججمنٹ دے ہوگا قیامت والا دن ہوگا اس ٹائم پہ جب سب لوگ جائیں گے اور وہیں پہ ان لوگوں کو تو بہت اچھی ایموشنل ویڈیو ہے یہ اور آج کی اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں با با